حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب ازان دیتے تھے تو ان کی خوبصورت آواز سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب مسجد میں آنے لگتے تھے اس دن بھی سرور کائنات اور ان کے اصحاب مسجد میں تشریف لا چکے تھے چند دنوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بوڑی عورت نظر نہیں آ رہی تھی جو مسجد کی خادمہ تھی اور صفائی وغیرہ کے کام انجام دیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریشانی کے عالم نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا بوڑی خادمہ کہاں ہے اس نے اپنے لباس کے کونے سے اپنا چہرہ ساف کرتے ہوئے کہا کلس کا انتقال ہو گیا اور ہم نے اسے دفنا دیا کہ سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ غم کے عصا نمائے ہو گئے اور آپ کی آنکھیں نمناک ہو گئیں آپ نے غمغین آواز میں پوچھا تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا اس صحابی نے رسول اللہ کے غمزدہ چہرے کو دیکھا اور کہنے لگا اصل میں ہم نے سوچا کہ وہ کوئی مشہور خاتون تو تھی نہیں بلکہ مجھد کی خاتمہ تھی اس لیے ان کے مرنے کی خبر آپ کو دینا ضروری نہیں ہے یہ سنکا پیغمبر اکرم نے ایک آہ بھری اور کچھ نہ کہا لیکن اس روز نماز کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا میں اس خاتمہ کی قبر پر جا رہا ہوں جو کوئی آنا چاہتا ہو آ جائے اس کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھد سے باہر نکل گئے اور آپ کے پیچھے آپ کے صحابی بھی آ رہے تھے وہ سب بوڑی خاتمہ کی قبر پر گئے اور مرہومہ کے لیے دعا کی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے آپ کے اصحاب نے سیکھا کہ مجھد کی خدمت کرنا کتنا بڑا کام ہے جو شخص خلوص دل کے ساتھ مجھد کے کام انجام دے اللہ کے رسول خود اس کی قبر پر حاضری دیتے ہیں